وزیر اکرام سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی دو حملہ آور تھے عمران خان صاحب کو سیدھے فائر مارے گئے اور بال بال فیصل جاوید بچے ان کے چہرے کے پاس سے گولی جو ہے وہ ٹچ کر کے گئی اور اللہ نہ کرے یہ گولی ایک انچ بھی ادھر ہو جاتی چہرے کی طرف تو جو نتائج ہے وہ بڑے بھیانک ہو سکتے تھے وہ جو کنٹینر پر ریپورٹرز موجود ہیں میری ان سے بات ہوئی وہاں پر کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی تھے اور عمران خان صاحب کے اوپر جب فائرنگ ہوئی شروع میں یہ سوچا کہ جس طرح سے خان صاحب جس بھی علاقے میں آتے ہیں وہاں پر عمران خان صاحب کے استقوال کے لیے آتشبازی ہوتی ہے وائی فائرنگ بھی کچھ کر دیتے ہیں تو شروع میں ایسا لیکن جیسے ہی کہا گیا کہ حملہ ہو گیا ہے حملہ ہو گیا ہے سب لیٹ جائیں اس کے بعد سارے ریپورٹرز جو کنٹینر پر تھے یا جو میڈیا پرسن تھے ایون انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے وہ بھی فوری طور پر لیٹ گئے اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے قریب فائرنگ ہوئی اس فائرنگ میں عمران خان صاحب تو زخمی ہوئے جس طرح سے پاکستان کا اتحاس رہا ہے کوئی پاکستانی فوج کو اس طرح سے گالیاں دینے والا اس طریقے سے پاکستانی فوج کو ہی ملک دشمن قرار دینے والا پاکستانی فوج کو کھلے عام اس کا پردہ فاش کرنے والا لوگوں کو اس کے خلاف ہڑکانے والا ایسے لوگ پاکستان بہت لمبے سمجھتے ہیں چل نہیں پھائیں بہت جلدی ہی پھر ان کا سورگواسی ہو گیا اسی طریقے سے کیسے عمران خان کتنے لمبے سمجھتے چل گیا بہت بڑا سوال ہے جو لوگ خاص اور پاکستان پر نظر رکھتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا سوال ہے یہ اتنے دن تک آخر بچ کیسے گیا اب بھلے ہی بچ گیا بہلے ہی فوج نہیں کروایا لیکن چانسز زیادہ ہیں پیرو پہ گولی لگی ہے پیرو پہ گولی لگوانے آلی گلتی فوج تو کتہ ہی نہیں کرے گی میں اس کو پیرو پہ گولی مارتے ہیں اور یہ جندہ رہ کر کے سب کو اپنا جکم دکھایا اور ہمارے جو ہے وہ جکم بڑے بڑے کرتے یہ خود سے اس ویکتی کی ساجیش ہے خود سے اس نے سمپتھی گین کرنے کے لئے کیا ہے اور گیرنٹیڈ یہ جو مہورا ہے اگرم سٹیگ چلا ہے وران کھانے اب پاکستانی فوج کو جو ہے نا آٹا دال کا بھاو پتا چلنے ہوا پاکستان کے اندر اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما احمد چٹھا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہے انہیں گولی لگ چکی ہے اور گولیاں خان صاحب کو بھی لگی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت کیا کچھ کنفرم کر رہی ہے اور ہمارے پاس اس وقت کیا ڈیویلپمنٹس آ رہے ہیں اور اس نے بھی ایک ساتھ برسٹ نکالا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سیمی آٹومیٹک یا آٹومیٹک گن جو ہے اس کے استعمال کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اسد عمر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ خان صاحب کو گولی لگی ہے اور یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو مذہبی جنونیت کا نام دیا جائے گا مذہبی جنونیت کا کہتی مذہبی طور پر کسی نے جنون میں آ کر عمران خان پر فائرنگ کر دی اگر ہم دیکھیں لیاقت علی خان شہید سے لے کر آج تک ہم کئی واقعات اس طرح دیکھتے ہیں عرشت شریف شہید تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے فائرنگ کی کیا ہوا پاؤں میں بتایا جا رہا ہے کہ بلی لگی ہیں کیونکہ پٹی بندی ہوئی نظر آ رہی ہے مختلف پٹیجز میں انتہائی خطرناک بات ہے یہ پاکستان میں آگ پھیلانی کی ایک سادش ہے اور بہت سے لوگی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رانہ سناولہ ہوں یا فیصل وارڈا ان دونوں سے تفتیش ہونی چاہیے کے اندر عمران اسماعیل جو ہیں انہوں نے یہ قائم ہے ان کے نام لینے کے آپ کو بتا رہوں کس نے کیا کنفرم کیا عصد عمر صاحب نے کہا کہ ٹانگ پر گولی لگی ہے عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیم سے چار گولیاں لگی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی رانوما اور سابق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ پارٹی چیمن عمران خان کو دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں مذہبی جنونیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت دفاع یہ ہو چکا میاں جوید نطیف نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں اور وہ سب باتیں لکھی گئے اور پی ٹی وی پر وہ نشر کیا گیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس طرح ہے اور گریے کپڑے شلوار کمیز پہنی ہوئے ہیں وہ فائرنگ کرتا ہے پسٹول سے اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے اطلاعات ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ دو لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کیا بہرحال اس کے حادث پسٹول نظر آتی ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے جو میں نے فٹیج اور تصاویر دیکھی ہیں کہ اس نے پورے کا پورا جو پسٹول کا میکزین کہہ لیں وہ سارا خالی کر دیا یعنی ساری گولیوں اس نے فائر کی ٹانگ پر گولی لگنے کے باوجود عمران خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کارکنوں کو ہاتھ ہلایا اور اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اس شخص کا حوصلہ دیکھیں اس شخص کی حمد دیکھیں عصد عمر صاحب نے یہ بتایا ہے ابھی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی کہ عمران خان صاحب سے انہوں نے چیمن صاحب سے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم یہاں پہ کوئی بلٹ پروف شیشہ لگا کیونکہ فیصل وارڈا نے اس بارے میں یہ کہا تھا کہ لاشیں لاشیں ہوں گی جنازے جنازے ہوں گے اور اس طرح انہوں نے بات کی تھی خون خرابے کی بات کی تھی تو اب صنیق جان نے بھی اس بارے میں سوال اٹھایا ہے کہ ان کے پچھلے دس دن کا فون کا ڈیٹا نکلا جائے وہ کس سے رابطے میں رہے کیا کچھ ہوتا رہا اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ فٹیج تو سامنے آ گئی ہے اس لڑکے کی خان صاحب نے کہا دیکھیں پیچھے بھی تو ہیں ساتھ والے بھی تو ہیں جب مجھے موت آنی ہے آنی ہے میں موت سے نہیں ڈرتا جس دن میری لکھی ہے اس دن اسے کوئی ٹال نہیں سکتا جب میری موت نہیں لکھی کوئی مجھے مار نہیں سکتا اللہ کے اکم کے بغیر اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے عودہ دار راشد بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن ساتھ پیچھے ایک نوجوان نظر آتا ہے سرخ شرٹس نے پہنی ہے وہ اس کو جیسے روکتا ہے اور این ممکن ہے کہ اس لڑکے کی وجہ سے بھی وہ ساری گولیاں صحیح طرح نہیں چلا سکا لیکن فیصل جعوید صاحب زخمی ہوئے ہیں کے اندر جو حملہ آور ہے اس کے حوالے سے تو میں کچھ ڈیٹیلز ذرا اکٹھی کرلوں اگلے بھی لاغز میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو لاہور کے اسپتال میں اور اطلاع یہ بھی ہے کہ شاکت خانم اسپتال جو ہے وہاں پر منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بقاعدہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جن کو پی ٹی بی پر دکھایا گیا جس میں عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی حوالے سے الزامات لگانے کوشش کی گئی اور اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ اس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے پوری پوری ویڈیوز آئیں کچھ ایسے صحافی بھی تھے جنہوں نے وہ چیزیں بقاعدہ نشر کی ری ٹویٹ کی پھیلائیں اور یہ سکیم بنائے گئی اور ایک شخص کے جان کی بازی ہارنے اور شہادت کی اطلاع ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائرنگ کے بعد مارچ کے دوران بھگدر مچ گئی اور کنٹینر پر موجود رانوما بھی گھبرا گئے فائرنگ کے وقت قافلہ زفر علی خان چوک کے قریب پہنچا تھا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کارکنان عمران خان کو ہاتھوں میں اٹھا کر کنٹینر سے گاڑی میں لے کر روانہ ہوئے اگر جو گرفتاری ہے اسی کی ہوئی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے یہ کیوں کیا کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ بات بارہا کہہ چکے کہ کسی شخص کو کہہ دیا گیا ہے مجھے قتل کروانے کی سازش کی تیار کی گئی ہے بند قبروں میں چار لوگوں کے نام میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں نے ویڈیو محفوظ کر دیا اگر مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو سامنے آ جائے گی اور خان صاحب کیا کچھ کہنے والے تھے کیا باتیں تھیں جو ہونی تھیں یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جو حملہ آور ہے اس میں فائرنگ کے لیے پسٹول نکالی اور ایک پسٹول سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پسٹل جو ہے یہ بھی آٹومیٹک تھا لیکن دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ خون بہ جانے سے بھی خدا نخواستہ حالت بگڑ سکتی ہے لیکن باراللہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ پٹی ان کے بندی ہوئی ہے اور ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیصل جعوید صاحب کی سینٹر فیصل جعوید کی فٹیج سامنے آ چکی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں سینئر ڈاکٹرز اور سرجنس پر مشتمل چار رکنی نیڈیکل بورڈ آلڈی تشکیل دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے وہاں پر خیال رکھا جائے گا ان کا طبی معاینہ ہوگا ان کی جو اگر آپریٹ کرنا ہے تمام تر چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی معاملات ہوں گے اور عمران خان صاحب کو شوکت خانم لاہور کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا ہے کہ الحمدللہ عمران خان صاحب کی جان محفوظ ہے انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر فائرنگ کرنے والے ہماری باہن پر اطلاع بھی یہی ہے کہ دو حملہ آور ہے جیسے ہی عمران خان اسپتال سے قدم باہر رکھے گا حالکہ ابھی تو اسپتال تک ہی ہے آپ دیکھو ایک کے بعد ایک سے بڑے ڈرامے ہونے آلے ہیں ایسے ڈرامے جو اہم طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ڈرامے بھی ہم کو پاکستان میں دیکھنے کو ملیں گے اب عمران خان ایک طریقے سے سپرمین بن گیا ہے پاکستان میں وہ مسیحہ ہو گیا اب اس کو روکنا پاکستانی فوج کے بس کی بات نہیں ہے اب کیونکہ لوگ اس میں کہتے ہیں پاکستانی فوج کو روکنے کے لیے عمران خان جیسے دس اور بھی آ جائیں تب بھی کم ہے ٹیکنیکلی بات صحیح ہے پاکستانی فوج نہیں ختم ہوگی لیکن سکڑ جائے گی جیسے ای سیونٹی ون میں پاکستانی فوج ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا ایک ٹیریٹری اس سے چھین لی گئے وہ ٹیریٹری جہاں سے اس کی پوری پوری ایک آنومی چلتی تھی وہ پاکستان جہاں سے ان کی پوری پوری ایک آنومی چلتی تھی گر اب سیونٹی ون کے پہلے کا دور دیکھو گی نا اس میں انہوں نے اس طریقے سے بھیق مانگتے ہو پاکستانی نیدر ہاں مانگتے تھے بھیق الگ الگ سنسطھا ہو جا کے مانگتے تھے پر اتنی گندی طریقے سے نہیں مانگتے تھے کہ پی ایم آتے ہی سعودی کا چکر لگا رہا ہے چھے مہینے میں ساٹھ زیادہ چکر لگا دیں کوئی ایسا دو سو دیش نہیں بچا ہو جس کا دروازہ نہ کھڑ گٹا ہو اس طریقے سے پاگل نہیں تھے پیسے کے لئے کیونکہ پیسے ان کے پاس میں کمائی مطلب بھرگی ہو جاتی تھی وہاں سے نہیں ہوتی ہے اب وہ اسی لئے ابھی بھی پاکستانی فوج ختم نہیں ہو جائے گی پاکستانی فوج پوری طرق سے نشٹ نہیں ہو جائے گی پر پاکستانی فوج میں عمران کھان اپنے لوگ بٹھا سکتا ہے یہ سمبب ہے یہ تب سمبب ہے جب پاکستان کا وہ پی ایم ہو اور نہ صرف پی ایم ہو اس کے ساتھ میں فوج کا بھی ایک بڑا سیگمنٹ اس کے ساتھ میں ہو فوج میں بھی ایسے لوگ ہو اس کو تھوڑی اور محنت کرنی پڑھے گئے بھی لیکن اس کی طرف بڑھ رہا ہے اب جب فوج کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں گی کہ یہ تو ہیں جو ہمارے والے ہیں ابھی کرنٹ والے وہ تو کیا کرتے ہیں ان کی تو پروپرٹیاں بڑھ رہی ہیں ان کے تو جائداتیں بڑھ رہی ہیں ان کی تو نیٹ ورث بڑھ رہی ہے وہ تو ارپتی خرپتی ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں دیکھو نظر مارو ہر دیش میں ان کے دو چار کمپنی دو چار پیزا چین دو چار پروپرٹی دو چار فلیٹ کھڑے کر دیں یہ سب نظر آتا ہے اب یہ سب چیز کے آگے جو کیونکہ جو گراؤنڈ سولجر ہوتا ہے کسی بھی فوج میں اس کو آپ بھی بہت زیادہ پیسے تو نہیں دے سکتے اس کو آپ کتنا دے لوگے بیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی ایک لاکھ کتنا دے لوگے پیسے آپ اس سے آپ کروگے تو آپ چلائی نہیں سکتے ہو فوج جو گراؤنڈ سولجر ہوتے ہیں ان کو آپ پیسے سے نہیں بلکہ آپ ان کو دیش بھکتی سے راشتر بھکتی سے خریدتے ہو ایک طریقے سے ان کی لویلٹی آپ کے پرتی پیسے کیسے نہیں ہوتی ہے جو دیش بھکتی اس کے ویسے ہوتی ہے اور جب کمر باجوا اور شرائب کے لوگ ہیں ان میں دیش بھکتی نام کی چیز نظر نہیں آتی گراؤنڈ فوجی کو کہیں نہ کہیں اسی دیئے عمران کھان کی طرف وہاں سے بھی جھکا ہو رہا ہے فوج نہیں ختم ہوگی لیکن فوج پہ عمران کھان کا کنٹرول آ جائے گا وہ بھی ترنت نہیں آئے گا اس میں بھی اچھا سامنے لے گا پر یہ سمبھا ہے موسیقی